سیپیک پر چین کو بھارت سرکار کی دو ٹوک سیپیک ہماری سرحد میں ہے یہ بات کہی پاکستان کے عوائد قبضے پر بن رہا ہے سیپیک اس بات کو انڈرلائن کیا گیا ویڈیش منترالے کی طرف سے چین پاکستان ایکانومک کاریڈور پروجیکٹ کو ہم پوری طرح سے خارج کرتے ہیں اور سیپیک کا کام جلد سے جلد بند کیا جانا چاہیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے سپوکس پرسن نے یہ بات سپش کر دی ہے اب دیکھئے ذرا پاک اوکیوپائیڈ کشمیر میں تو کون میں کھامکھا والے سٹیک ہولڈرز کون کون ہیں وہ دیکھ لیجئے پاکستان کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں اور وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں وہاں کے رہنے والے کے آواز کیا ہے وہ بھی آپ سن رہے ہیں اور ہندوستان میں کیا نظریہ ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں لیکن اب ذرا دیکھ لیجئے وہاں پر چین کا انٹریسٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے پی اوکے میں تیرنگا کیوں ضروری ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کیونکہ اگر یہاں پر تیرنگا نہیں لہرہ پایا جلدی تو کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں اس کے جو امپینڈنگ سامنے ہے افغانستان سے سیدھے کنیکٹیوٹی ابھی نہیں مل رہی ہے اور اس کے لیے ٹریڈ بھی افیکٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ خاص طور سے ڈرائی فروٹس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں افغانستان سے جن کا ٹریڈ بھارت کے ساتھ جو سیدھے اور کم دوری میں ہو جانا چاہیے اس میں یہ پاک اوکیپائٹ کشمیر ایک روڑا ہو رہا ہے اور جلد سے جلد یہاں تیرنگا فیرانا چاہیے اور کیوں وجہیں کیا ہے سینٹرل ایشیا یورپ میں ایکسپورٹ پڑے گا سینٹرل ایشیا کے لیے آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ جگہ ہے جہاں پہ تیراہا میں نے آپ کو بتایا تھا وہی سے راستہ جاتا ہے اور وہی راستہ جس کو ریشم مارک کے طور پر بھی کہا جاتا رہا ہے جو صدیوں سے ٹریڈ کے لیے راستہ رہا ہے اس پر کابز ہو کر اس کو آسل میں گھوٹا گیا ہے اس کا گلہ بجلی کے لیے پاک بھارت پر نربار ہوگا ابھی وہاں پر جو بتایا گیا کہ ہزاروں میگا وارڈ بجلی پیدا ہونے کے بعد پاک اوکیپائٹ کشمیر کے لوگ اندھیرے میں رہنے کے لیے مجبور ہیں اگر اس جگہ پر جلدی تیرنگا لہراتا ہے تو پھر اس جگہ کی بجلی مانگنی پڑے گی پاکستان کو پانی کے لیے بھی پاکستان بھارت پر نربار ویسے ہی نربار ہے اور آنے والے دنوں میں نیچرل ریسورسز اور بھارت کے طرف ہوں گے تو ان نربار طور پڑے گی آتنگ کی لانچ پیڈ خاص طور سے یہاں پر جو تمام جگہوں پر بنائے گئے ہیں ان پر پھر بھارت جب کابز ہوگا بھوگولک روپ سے وہ ہمارا حصہ ہوگا تو کم سے کم یہ لانچ پیٹس وہاں سے ہٹا ہی جا سکیں گے تاجیکستان سے سیدھے سستی گیس پائپ لائن اس کا راستہ بھی ساپ ہوگا اور چین پاکستان ایکانومی کوریڈور روٹ بھارت کے اندر آ جائے گا اور پھر اس میں ڈکٹیٹ کرنے والی پوزیشن میں کیا کیا جانا چاہیے یا کیا نہیں کام بند ہونا چاہیے بلکل نہیں آنا چاہیے یہاں چین کو ابھی جو ہندوستان کہہ رہا ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے والی پوزیشن میں ہندوستان ہوگا چین سیپیک کے لیے بھارت پر نربھر ہوگا بھارت کی پرمیشن کے بعد ہی وہ کچھ کر سکتا ہے ورنہ نہیں چین پاکستان کا لینڈ کنیکشن خاص طور سے ختم ہونا ضروری ہے اگر دو اس طرح کی منٹیلیٹی کے ملک آپس میں ملے رہیں گے تو آس پاس پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ کھتے میں ہم کو شانتی چاہیے وہ ہو نہیں پائے گا یدھ کے وقت پاکستان چین کو گھیرنا ٹیکٹیکلی آسان ہوگا تو سٹرٹیجی کے لیے کتنا مہتپورن ہے یہ میں نے آپ کو بتایا جنرل کلکرنی یہ تو خیر بہت دنوں سے آپ لوگ اس پر چرچہ کرتے ہوں گے آمی چرچہ کرتی ہوگی اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پہلے ایسے ماملے ہوئے جب آمی کو روکا ہے پولیٹیشنز نے ورنہ تو بڑھ گئی تھی آمی آگے یہاں آپ آگے کیا دیکھتے ہیں اور کتنے دنوں میں ہوتا دیکھتے ہیں دینیش اگر آپ دیکھیں واپس 1947 اور 48 کی لڑائی میں اگر چیز فار نہ گوشت کیا ہوتا تو ہم لوگ گلگٹ بارتستان میں ہوتے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور گلگٹ بارتستان جو بھاگ ہے وہ ایسا ایک بھاگ ہے جو چین کے ساتھ جوٹا ہے اس لئے چین جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی پرکار سے بھی سنکیان پروینس کے اندر یہاں سے کسی پرکار سے بھی کوئی بھی آتن کی سنکیٹن سنکیان پروینس میں نہ جائے اس لئے وہ خنجرہ پاس سے ہوتے ہوئے پورا گلگٹ بارتستان سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور جو یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے گوادار پہ جا کر کے ملنا چین کا شروع کا جو اس کی مانگ تھی وہ تھا کراچی پورٹ پاکستان نے کہا ساٹھ ارب ڈالر کا نمیش کیا ہے جس نے وہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان کے جو خود وہاں کے جو لیڈرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں چین جو ہے ون ٹریلین ڈالرز کا وہاں سے اگر اپنا ایکسپورٹ کرتا ہے پاکستان کے جو ناغریک ہے وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے دھابا لگا کر کے لوگوں کو کھانا کھلا پائیں جے اور پاکستان کا اس کے اوپر کوئی اثر دے پڑے گا پاکستان گریب اور پاکستان چین کے ہی انڈر کمانڈ رہ جائے گا یہی کالن ہے یہ بات سمجھتے ہوئے بھی اس کو اندیکھا کیوں کر رہا ہے پاکستان یہ میں نہیں جانتا فیلحال کیونکہ پاکستان وہاں پر سے زیادہ رکھ رہا ہے لیکن عبدالسمند یاکوب میں آپ کے پاس یہ بات سمجھنے کے لیے آنا چاہتا ہوں وہاں کے لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں وہاں کے لوگ وہاں آپ سرکشہ کرویوں سے کیوں بھیڑ رہے ہیں اگر وہاں کے لوگوں کو الیکشن ان میں ان پارٹیوں کے شرکت جو اصل میں پاکستان مین لینڈ کی پارٹیاں ہیں وہاں آ کر وہ شرکت کر رہے ہیں اور اس کے بعد چناؤں کو سب کچھ طریقے سے ہوا بتایا جاتا ہے کیا وہاں کے لوگوں کو یہ منظور ہے دیکھیں دنیج جی پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے تو بہت پہلے بیس تیس سال پہلے تک تو لوکل پارٹی جو کشمیر کی تھی وہ وہاں پہ پاپولر تھی لیکن کیونکہ مین سریپ میڈیا ہمارا ہم وہ بھی شیئر کرتے ہیں ہمارا سب کچھ ایک ہی ہے تو ہماری پارٹیز پی ٹی آئی پی 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 امیل آئی میں یہ وہاں پہ ظاہرہ پومننٹ ہو گئی پاپولر ہو گئی تو کیونکہ وہاں پہ وہ ان الیکشن کمیشن کے تحت لوکل ہی پی ٹی آئی ریجسٹرڈ ہے پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے کہ جس میں پہلے مرگم نواز نے ایک ٹوئٹ شیئر کی جس سے یہ بات پہلی وہ ہے خودمختاری کے والے سے آزادی کے والے سے نہیں ہے یہاں پہ شاید ہم تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہو رہے کہ کشمیری پاکسان سے آزادی مانگ رہے اگر وہ خودمختاری کی بات کرتا تو خودمختاری تو ہم اس کے حق میں ہیں اور پھر جب پرائیم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر کشمیری یہ چاہیں کہ جب یہ دونوں مقبوضہ کشمیر اور یہ ہمارا آزاد کشمیر اگر یہ کل کو کوئی ان کا اکٹھے ہو جاتے اور یہ کل کو چاہتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے رہنا ہے یہ فیٹ بورڈ اسائیڈ کریں گے اس کی کہ وہ پاکسان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد رہنا چاہتے ہیں اور ہم تو ان کو کھلی آفر کرتے ہیں آپ کس بات پر ویوے کارجو کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ویوے کارجو صاحب تو یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ یو این ریزولوشن سے ہٹ گئے کیونکہ یو این ریزولوشن میں تو اس آزادی کی کوئی بات نہیں ان سے پوچھیں یو این ریزولوشن میں دیکھیں پہلے تھی سیز فائر جب نیرو جی گئے تھے وہاں پہ یونائٹیڈ ڈیشن میں تو پہلا اس کا جو تھا وہ سیز فائر تھا سیز فائر کے بہت دوروں پاکسان ان کے درمیان ہوا پھر ایلو سی پھر اس کے بعد پلیبیسائیڈ تھا پلیبیسائیڈ میں ظاہری بات ہے وہ یہ تھا کہ پاکسان اپنی ملٹری پیچھے اٹائے گا اینڈین پیچھے اٹائیں گے لوکل ایڈ اپنیسٹریشن ہوگی اوبزرورز ہوں گے ان میں پلیبیسائیڈ ہوگا اب وہ تو ستر سال میں نہیں ہو سکا ڈیفرینٹلی نہ پاکسان نے آرمی پیچھے اٹائی نہ انڈیا نے پیچھے اٹائی اگر امران خان اب اس کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ یو این ریزلوشن پر نہیں اس کے الگ الائدہ بات کر رہے ہیں اور اگر ایک بار پاکستان اب کا وزیر عظم یو این ریزلوشن سے ہٹتا ہے تو پھر یو این ریزلوشن ختم ویسے بھی یو این ریزلوشن ختم ہو گئے ہیں وہ دنیا کی یو این ریزلوشن کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے خالی پاکستان ہے جو یو این ریزلوشن کا راگ الابتہ ہے لیکن اب اچھا ہے کہ امران خان بھی انڈائریکلی ہی صحیح اس کو مان گئے یاکوب یہاں پہ ہم شاید ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جب یو این ریزلوشن یہ کہتا ہے کہ پلیبی سائیڈ کروائیں اور دونوں ملٹری وکیٹ ہو جائیں وہاں سے اب جب ستر سال ہونے کو ہو گئے ہیں اور وہاں سے دونوں ملٹری وکیٹ نہیں ہی اور آپ نے آرٹیکل تری سیونٹی بھی اٹھا دی ہے تو ابھی اگر ہم یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یو این ریزلوشن میں ادھر کے کشمیر کے سندر میں کوئی بات نہیں تھی اس کشمیر کے سندر میں بات تھی جو پاکستان اوکیوپائیڈ ہے اور اس کے بارے میں اور وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم تو ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اب پاکستان بھی اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ خود ہی خارج کر رہا ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر